وہ کل دن میں مر گیا تھا تو لہٰذا ہم اپنے چوزوں کو باہر نکالتے ہیں یہ ہمارے بڑے چوزیں ہیں وہ تھوڑا بیٹ کر لیں گے چوزیں ہمارے باہر آگئے ہیں یہاں ہم گمیلے دوپ میں چھوڑیں گے چوزیں ماشاءاللہ بڑے جانو کے ساتھ بھی کھیننا شروع ہو گئے ہیں اس دفعہ ایک بلب اندر ہی بلاسٹ ہو گیا تھا السلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گئے یہ ہمارے چھوٹے چوزیں جی جو ایک چوزہ جس کی طبیعت کافی خراب تھی وہ کل دن میں مر گیا تھا تو اس کی ویڈیو میں نے تھوڑی سی بنائی تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے تو یہاں پر موسم ذرا گرم ہے اندر باہر کا موسم آج اچھا ہے تو یہ ہمارے چوزے دوسرے چوزوں کی طرح ذرا دیر بروڈر میں نہیں رہیں گے کیونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے تو اتنی زیادہ گرمی بھی ٹھیک نہیں تو ہم کوشش کریں گے ان کو جلد جلد کسی اور جگہ شفٹ کریں جہاں ذرا موسم ٹھیک ہو دوستو انہیں بھی ہم تھوڑی دیر کے لئے باہر لے کے جلتے ہیں آج کیونکہ موسم ٹھیک ہے تو ٹمپریچر کنٹرولوں میں نے رکھا ہے باہر ابھی جا کے پہلے وہ چیک کرتے ہیں کہ ٹمپریچر کتنا ہے اس کے بعد ہم اپنے چوزوں کو باہر لے کے جائیں گے پچی سے تیس کے درمیان اگر ٹمپریچر باہر ہو تو اچھا ہے اگر تیس سے اوپر بھی ہوا تو ہم ان کو چھاؤں میں رکھیں گے پھر بھی ٹھیک رہے گا یہ جی ہمیڈیٹی سینسر ہے مطلب یہ صرف بتاتا ہے ہمیڈیٹی اور یہ چھوٹا یہ اوپر اٹھائی شارعہ ساتھ لکھا ہے وہ ٹمپریچر بتا رہا ہے تو جہاں یہ تھنڈی جگہ میں میں کھڑا ہوں سائے میں تو یہاں یہ اٹھائی شارعہ ساتھ ہے تو ذاری بات ہے دوپ ہے ذرا ٹھنڈی ہے لیکن وہاں بار یہ ٹمپریچر تھوڑا سا زیادہ ہوگا تو لہذا ہم اپنے چوزوں کو باہر نکالتے ہیں جو ہمارے بڑے چوزیں ہیں وہ تھوڑا بیٹ کر لیں گے یا دیکھیں گے ان کو بھی باہر نکال کے اگر نہ جگڑے تو پھر ساتھ پھرتے رہیں لیکن اگر جگڑا ہوا یہ ظاہری بات ہے ہمیں بڑے چوزوں کو تھوڑی دیر کے لیے بند کرنا بڑے گا یہ وہ ہی گتے کا بوکس جس کے اندر ہم اپنے بڑے چوزوں کو لے کے جاتے تھے وہ لے کے اندر آتے تھے اب یہ ہمارے چھوٹے چوزوں کے لیے استعمال ہوگا ہم انہیں باہر لے کے جلتے ہیں اسے ہمارے باہر آگئے ہیں یہاں ہم انہیں دوپ میں چھوڑیں گے ماشاءاللہ یہ تو ایک آتنے ہی آجاتے ہیں آج میں نے ان کو رانی کھیت والا پانی دیا ہے دینا کل تھا لیکن کسی وجہ سے میں دے نہیں سکا تو آج ان کے لیے رانی کھیت والا پانی بنایا ہے میں نے کل اور پرسن ان کو ٹرائی برسن اور اینول سم دیں گے اس کے بعد ان کے ساتھ بھی وہی روٹین ہوگی جیسے ہمارے بڑے چوزوں کے ساتھ تھی یعنی ہم ان کو بیٹے مند والا پانی دیں گے اور ساتھ کمچھل کے لیے اور یہ دیکھیں ہمارے بڑے چوزے باہر آنے کے لیے بے کرار ہے انتظار میں بیٹھیں کب ہمارا گیر کھل گا ہے ہم باہر لکھل گئے چلیں دوستے پہلے ان کا پانی ہوتا رکھیں اس کے بعد ان کو بیٹھیں کھا لیں گے یہ بڑے چوزوں کا کھانا اور پانی میں نے دوسری طرف رکھ دیا ہے اور اب ہم انہیں کھول دیتے ہیں یہ دیکھیں وہاں کافی اچھی چل رہی ہے اور جو ہمارے دوسری چوزے ہیں چھوٹے وہ ادھر لگے ہوئے ہیں اپنے کھیل میں دیوار کے ساتھ درہ ہوا کم ہوتی ہے تو اس لیے میں نے ان کو دیوار کے ساتھ ابھی درہ چھوڑا ہے چلیں دوستو ہم اپنے بڑے چوزوں کی خڑے کی صفائی کر لیں ہوا تیز ہے تو آج ہم اپنے چوزوں کو اتنی ہی دیر باہی رکھیں گے ان کو واپس اندر لے جاتے ہیں اور جو بڑے چوزیں ہیں ماشاءاللہ وہ تو پوری چھت میں پھر رہے ہیں اور ویسے بھی اپنے بڑے دیفنس کر لیتے ہیں بڑے ہو گئے پہلے سے تو ان کو کھیلنے دیتے ہیں چھوٹے جو دو کو ہم واپس اندر لے کے چلتے ہیں چھوزیں ماشاءاللہ بڑے جانور کے ساتھ بھی کھیلنا شروع ہو گئے ہیں تو میری تو یہی کرتا ہوں کہ بڑے جانور فیلہ عالم کو کچھ نہیں کہیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا مور بھی یہیں ہیں مور اچھا ہے اس کو کچھ کہتا نہیں ہے اور یہ ہمارے چھوزیں بھی اس سے نہیں ڈرتے ہیں تو یہ دیکھیں سب ادھر کھیل میں لگے ہوئے ہیں باقی ہوئی تو یہی ہے کہ بڑا مرگا ان کو کچھ نہیں کہے گا لیکن فیلحال تھوڑا ہمیں دیکھنا پڑے گا احتیار کرنی پڑے گی یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ چھوزیں اپنی کھیل میں مصرور ہیں تو جب تک ہمارے چھوزیں کھیلتے ہیں تب تک ہم اپنے انکوبیٹر کی صفائی کر لیں اس دفعہ تھوڑی احتیاط برتنی ہوگی کیونکہ اس دفعہ ایک بلب اندر ہی بلاسٹ ہو گیا تھا تو تھوڑی سی احتیاط کرنی ہوگی یہ دیکھیں یہ ایک بلب اندر بلاسٹ ہو گیا تھا تو پانی میں نے اس کا ڈرین کر دیا ہے تو اب ہم اس کو دوپ میں رکھ دیں گے جب یہ بلکل خوشک ہو جائے گا تو نیچے والا جو کجرہ ہے وہ بھی اسانی سے اٹھا ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو اچھے ساپ کر دیں گے اور یہ ہمارا انکوبیٹر دوبارہ نئے انڈوں کے لئے تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں دوستو تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا میں ان کو چھوڑتے گیا تھا ابھی تک یہ اس ہی کام میں لگ رہے ہو گیا تو ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تو لہذا ہم ان کو زبردستی اندر پہ جائیں کھڑے کے کھڑے کا دروازہ میں کھول آیا ہوں یہ تو یہاں سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے جارے ہیں ان کا اندر جانے کو دلی نہیں کرتا چھے لیں گے چھے لیں گے دوستو آج کی وڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں کل نئے وڈیو میں مجھے دیں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں